بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ واسحابی کا یا رحمت للعالمین سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے رمضان کا پہلا جمعہ بہت بہت مبارک ہو دعا ہے کہ رب کعبہ آج رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں پہلے جمعہ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح پڑھتے ہی ہم سب بیماروں کو شفائی کلی عطا فرمائیں بے روزکاروں کو روزکار بے اولادوں کو نرینہ اولاد اور ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرمائیں آمین سرور بولا کریں دنیا کے کس کونے میں بیٹھے رمضان المبارک کے مہینے میں کس کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے الہوالو رمضان المبارک کا پہلا اور خاص برکت والا جمعہ آ چکا ہے الہوالو جمعہ المبارک کی اتنی فضیلت و برکت ہے کہ اس دن رب کعبہ ہر انسان کے پچھلے تمام ہفتے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے لیکن جب رمضان المبارک کا جمعہ المبارک آ جاتا ہے تو پھر پورے سال کے گناہوں کی بخش ہو جاتی ہے اس مہینے میں رب کعبہ شیعتین اور جنات کو قید کر لیتا ہے اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں دو سب کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اس مہینے میں ہر انسان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اس مہینے میں سڑک پر مانگنے والا بھی رب کعبہ کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے الہوالو اس مہینے کی فضیلت و برکت بیان کرو تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی صرف اتنا کہو اگر رمضان المبارک کا مہینہ نہ ہوتا تو ہر انسان جہنمی ہوتا الہوالو رب کعبہ اپنے پیارے محبوب کی پیاری امت سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے رمضان کا مہینہ عطا فرماتا ہے جب رب ہمارے لیے گناہوں کی بکشی چاہتا ہے تو پھر کیوں نہ ہم بھی اپنے رب سے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں سنتوں کا ثواب فرائز کے برابر ہو گیا ہے کیوں نہ ذکر الہی سے تلاوت قرآن پاک سے رب کے ذکر سے رب کو راسی کر لیا جائے اگر آپ میں سے کوئی گناہگار ہے سیاہگار ہے تو آج اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لو کیونکہ آج گناہوں کی توبہ کے ساتھ ساتھ رحمتوں برکتوں کی برسات بھی ہو رہی ہے ہر انسان اپنے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے آج رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کے دن اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ سچی توبہ کرنے کے بعد آج جمعہ المبارک کی قسم اگر ایک تصویر پڑھنے سے آپ کا ہر مقصد پورا نہ ہو دل میں جو بھی مراد ہے پوری نہ ہو جائے تو میرا گریبان پکڑ لیجئے کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ رمضان المبارکہ جمعہ ہے یہ رحمتوں والا دن ہے برکتوں والا دن ہے اس دن میں مانگنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا علاوالو آپ میں سے جن کی بیٹیاں جوان ہیں آپ خود یہ وظیفہ کریں بیٹیاں خود اپنے لیے بھی کر سکتی ہیں انشاءاللہ شرطیاں رشتہ بھی ہو جائے گا اگر آپ کے کاروبار میں بندش ہے آپ کے رشتوں میں بندش ہے آپ کی کامیابی میں بندش ہے انشاءاللہ رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کے دن یہ خاص وظیفہ کرنے سے تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ رب کعبہ کہاں کہاں سے نواز رہا ہے علاوالو آج کی گڑیاں قبولیت کی گڑیاں ہیں آج یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے اور جو بندہ اس دن کو پا لیتا ہے اس دن میں رب کو راضی کر لیتا ہے اسے دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ پورا سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں کیونکہ ایسے بہت سے وظیفے آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ آج رمضان کا پہلا زمہ ہے آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں گھر کے کسی خاموش کونے میں باوسو مسلے پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین ساعت یا گیارہ بار درود پاک پڑھئے درود پاک پڑھتے ہی اپنی آنکھوں کو بند کیجئے یوں محسوس کیجئے کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں رمضان کا مہینہ ہے رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں جمعت المبارک کا دن ہے آپ نے صرف و صرف ایک تسبیح یا حیو یا قیوم کی پڑھنی اللہ والو یا حیو یا قیوم وہ اسم آسم ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمام اسم آسموں کی تحقیق کے بعد ثابت ہو گیا کہ یا حیو یا قیوم سب سے طاقتور سب سے فضیلت والا سب سے برکت والا اسم آسم ہے اگر آپ کی کوئی حاجت سالوں سے پوری نہیں ہو رہے آپ کا کوئی کام اٹھکا ہوا ہے آپ کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں کسی سے کوئی بہتری کا فیصلہ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے اور رب کی طرف سے کامیابی آ جائے تو رمضان کے پہلے جمعہ کے دن کسی بھی وقت یہ وصیفہ کیا جا سکتا ہے صبح و سہری کے بعد کر لو نماز اثر کے بعد پڑھنی کی پوری کوشش کرنا افتاری کے بعد پڑھ لو رات نو دس گیارہ بج جائیں وصیفہ نہ چھوڑنا یہ پہلا جمعہ ہے ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال انتظار کرنے والا پڑھے گا کیونکہ پہلا جمعہ اتنا برکتوں والا ہے اتنا رحمتوں والا ہے کہ مو سے نکلی ہر بات عرش الہی سے تکرا جاتی ہے اور غیبی خدانوں سے جولیاں بر جاتی ہیں اول آخر گیارہ بار درود پاک کے ساتھ یا حیو یا قیوم کو سو دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے لیکن یا حیو یا قیوم کو لا پرواحی میں مت پڑھنا جلد بازی میں مت پڑھنا جب جب آپ کی زبان سے یا حیو یا قیوم نکل رہا ہو آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں انشاءاللہ آنکھوں میں آنسو آگئے رمضان کا مہینہ ہے روزے کی حالت میں رب کو اتنا پسند ہے ذکر الہی رب کعبہ خوش ہو جاتا ہے جو بندہ روزے کی حالت میں رب کو یاد کرتا ہے رب کا ذکر کرتا ہے یا حیو یا قیوم پڑھتے چلے جائیں انشاءاللہ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی کامیابی آپ کے قدم چوم لے گی نیا گھر چاہیے مل جائے گا گاڑی چاہیے مل جائے گی دولت شہرت جو مانگو گے مل جائے گا لیکن یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اگر آپ نے کسی سے بات کر لی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں آج جمعہ کے دن کی کتنی فضیلت ہے خدارہ یا حیو یا قیوم کو اول آخر گیارہ بار درود پاک کے ساتھ سو دانوں کی ایک تسبیح پر شروع سے اب تک بتائے گے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اپنے ہاتھ سے دس بیس پچاس سو جتنی آپ کو توفیق ہے صدقہ خیرات کیجئے رمضان کے مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے سخاوت کیجئے زکاة دیجئے ذکر الہی کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ سے مال و جان کی پرواہ کیے بغیر زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمی خرچ کیجئے انشاءاللہ دگنا کیا رب کعبہ وسیعی رزق حلال فرمائے گا